اکتیس آٹھ دوہزار بی ایس کلاس ایٹ سبجیکٹ ہسٹری ٹاپک کوئیٹ انڈیا اینڈ لیٹر پیج نمبر وان ہنڈرڈ ٹوانٹی تھری پہرے بچوں ہندوستان چھوڑ دو کی تحری کیوں چھیڑی گئی اس کے پیچھے کون سے اناثر ذمہ دار تھے اور اس میں کس لیڈر نے زیادہ رول نبایا اور کن وجوہات کی بنا پر یہ تحری جو ہے چھیڑی گئی تو سب سے پہلے ہم اسے پہلے کے حالات کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو جانکاری دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے جب رامگر سیشن ہوا تھا مارچ انیس سو چالیس میں یہ سیشن مولانا ابل کلام آزاد نے جب پرزائیڈ وار کیا تھا تو وہ ٹوٹلی ہندوز اور مسلمانوں کا جو تفارق تھا اس کے خلاف تھا یعنی وہ نہیں چاہتا کہ ہندوستان میں جو ہندوز اور مسلمان الگ الگ ملکوں کی بات کرتے ہیں ان میں ڈیوژن ہیں تو یہ ڈیوژن جو ہے ختم ہونا چاہے تو لاہور میں مارچ انیس سو چالیس میں بدقسمتی سے علی محمد جنان نے جب لاہور سیشن مسلم لی کا پرزائیڈ وار کیا تو اس نے کیڑگاری کلی وہاں پہ ایک تھیری پاس کی جو کہ ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریہ کا جو پروپوزل تھا اس نے جب پاس کیا تو اس میں اس نے ٹوٹلی اس بات پہ زور دیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ سا گھر ہونا چاہیے اور ہندوز کے لیے الگ سا ملک ہونا چاہیے اور یہ ملک آج پاکستان کی شکل میں بلاخر جو ہے انیس سو ستالیس سنتالیس میں جو ہے وہ وجود میں آیا تو اس کے بعد ہندوستان میں مزید جو ہے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے آپ جانتے ہی ہے کہ انیس سو انتالیس سے پنتالیس تک جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوا تھا تو اس میں انگریز بھی بطوری پارٹنر اس جنگ کا حصہ تھا فرانس اور رشیہ کے ساتھ وہ جانپان اور اٹلی ان کے مخالف تھے جو اس وقت ان کے خلاف بڑھتی تھے چونکہ اس وقت پرائیم منسٹر بنا تھا انیس سو چالیس سے پنتالیس تک برطانیہ کا وہ تھا وینسٹر چرچب اور اس وینسٹر چرچب کو اس وقت خطرہ لگا سب سے پہلے خطرہ اس کو محسوس ہونے لگا جب فرانس جو ان کا پارٹنر تھا وہ بے حد کمزور ہو گیا اور اس طرح سے جب نازیز کا یا فیسسس کا طاقت بڑھنے لگا تو اس کو ایک بار پھر خطرہ محسوس ہونے لگا اور کوش اس نے کی کہ ہندوستان میں کوئی بہت بڑی تاریخ نہ چھیلی جائے جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد اس نے ماتمہ گاندی جی سے پرامس کیا کہ جو ہی جنگ ختم ہو جائے گا ہندوستان کو بہت زیادہ طور پر آزادی دلوائی جائے گی اور کانگریس بھی یہ سوچتی تھی کہ یہ ایسا ہی ہو کہ اس وقت کوئی بہت بڑا جنگ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے انگریزوں کے خلاف کوئی بہت بڑی بگاوت نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح سے وینسٹر چرچل پرشر میں آیا اور اس نے اگسٹ آف انسو چالیس میں جو ہے ایک اگسٹ آفر کی بات کی اور اس میں اس نے کانگریس کو اور مسلم لیو کو جو ہے کچھ دینے کی بات کی کہ وہ کم از کم ہندوستان میں جو ہے وہ کھوموش رہے تو اس نے یہ کہا کہ جو ہی جنگ ختم ہو جائے گا ہندوستان میں ایک کانسٹیٹوشنل میکنگ باری جو ہے وہ بنائے جائے گی یعنی ہندوستان جب آزاد ہوگا اس سے پہلے ہی ایک کانسٹیٹوشنل میکنگ باری بنائے جائے گی جو ہندوستان میں قانون جو ہے اس کی وسط یا اس کی پرپریشن کرے گی اور کس طرح سے ہندوستان جو ہے وہ آزاد ہونے کے بعد جو ہے یہاں کا کانسٹیٹوشن جو ہے اس سے آزاد ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ پرپیر وہ تیار ہونا چاہیے اور اس نے دونسلی بات یہاں اس آگسٹ آفر میں یہ کی کہ ہندوستان میں جو ہے ایک ایڈوائزری وار ایڈوائزری کانسل جو ہے وہ بنایا جائے یعنی جو بھی ریپراکاشنز امپوس کیے جائیں گے جیتنے والوں پر یا ہارنے والوں پر آفر ایمیج ایڈ آفر وار تو اس میں وار ایڈوائزری کانسل جو ہے وہ بھی سیٹ اپ کیا جائے گا اور اس میں ہندوستان کو آگاہ کیا جائے گا کہ جو جنگ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں تو تینسری بات یہاں پہ ہوئی کہ کانگریس نے کہا کہ جو اور ہندوستان کو تاب تک یہ کوئی بہت بڑی بگاوت انگریزوں کے خلاف نہیں کرنی چاہیے جب تک میں پہلا جنگ اجیم جو ہے وہ ختم ہو جائے تو کانگریس نے پہلے اسے قبول کیا اور کہا کہ یہ جنیون ہے لیکن اس کے بعد اکثر کانگریس میں جو لیڈر رہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوکہ ہے اور یہاں پہ دوکے کے بغیر انگریز کچھ نہیں کریں گے اور اس طرح سے جو بینسٹر چرچل تھا وہ دیسومبر انہیس سو اکتالیس میں اس نے امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی اور بات کے دوران یعنی انہیس سو بیالیس میں کچھ اور بھی لیڈر جو ہندوستان آئے اور اس طرح سے ہندوستانی لیڈروں کا یا ہندوستانی لوگوں کا جو جوش اور جذبہ تھا آزائی کی تحریح میں وہ دن بر دن بڑھتا گیا تو میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں دو جنوری انہیس سو بیالیس کو ہندوستان کے دو نیشنل اسٹس نے یعنی جو کومی اس وقت لیڈر تھے انہوں نے ایک کا نام جائیکار تھا دوسرے کا نام ساپرو تھا انہوں نے اس بات پر زیادہ زور دیا کہ جو وائس رائز ایکسیکیٹو کانسل ہے اس کو نیشنل اسمبرلی میں تبدیل کیا جانا چاہیے اور ہندوستان کو ایک ریاست یعنی ملک کا درجہ ملنا چاہے تو کرپسور اٹالی اسی دوران جب ہندوستان آئے تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو ایک واقعی طور پر ایک آزاد ریاست کا درجہ جو ہے وہ ملے لیکن جانپان نے سنگاپور پر جب حملہ کیا ینگون بھی جو ہے وہ بھی جنگ کا شکار ہوا ہندوستان کے آئیلینڈز تک جب لڑائی چھیڑ گئی تو اس وقت کچھ وجوہات کے بینا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ گاندھی جی جو ہے یہ کیوٹ انڈی مومنٹ یہاں پہ نہیں جو ہے لانچ کر سکتا لیکن کچھ ایسے وجوہات رہے جن کی بنا پر گاندھی جی نے یہ جو ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک جو ہے اسے جو ہے وہ یہاں پہ انٹردوس کرنی پڑی چونکہ کانگرس ورکنگ کمیٹی اسی دوران جولئے انیس سو بیالیس میں انہوں نے ایک ماس اجسٹیشن شروع کی اور کہا کہ ہمیں ایک ایسا ماس مومنٹ یعنی جس میں عام لوگ چاہے وہ شہروں کے ہوں گاؤں کے ہوں ٹرائبل لوگ ہوں تو سب کو اکٹھا ملکی انگریز زون کے خلاف ایک خطرناک اور خطرناک سی مہم جو ہے وہ چلانی چاہے تو گاندھی جی نے کوئٹ انڈیا ریزولیشن جو ہے وہ آٹھ آکست انیس سو بیالیس میں بمبی سے اس نے شروع کی اور اس میں گاندھی جی کا ایک مشہور نعرہ رہا کہ ہمیں یا تو آزادی حاصل کرنی چاہے یا ہمیں اس کشم کشم مرنا چاہیے یعنی وہ شہر ایدر فری انڈیا اور ڈائی انڈی ایٹمٹ یعنی دو ہی صورت تھی جو ہے وہ باقی گاندھی جو ہے وہ باقی رہا تھا یا تو جن یا تو مرنا یا تو لڑنا یا تو مرنا دو آر ڈائی تو اس وقت ہندوستان میں جو لیڑوں کی تیدا تھی وہ زیادہ تر جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے چونکہ ایس پر کانٹیکس تھی در لکھا گیا ہے کہ انیس سو تیتالیس میں نبے ہزار کے قریب لوگ جو تھے ان کو ایرسٹ کیا گیا تھا اور ایک ہزار کے قریب جو ہے وہ پولیس فائرنگ میں جو تھے وہ مارے گئے تھے لوگوں پر اس وقت گولیاں برسائی گئی لوگوں کو تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تو پہلے جب آگست نو انیس سو بیالیس کو یعنی آٹھ آگست انیس سو بیالیس کو کوئٹ انڈیا مومنٹ بومبائی سے گاندی جنہیں لانچ کی اور نو آگست کو کانگریس ان ورکنگ کمیٹی کے سبی میوران جو تھے ان کو جیل میں دکیل دیا لوگوں پر پت جو ہے وہ گولے برسائے گئے لوگوں پر لاتھی چارج کی گئی اور اکثر لوگ جو تھے ان کو جیلوں میں جب رکھا گیا تو یہ پہلے نان وولنٹ مومنٹ تھا اور یہ صرف اور صرف شہروں تک مہدو تھا کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ سٹرائکس جو ہے وہ ابزرو کی جائے چھوٹے موٹے جلوس نکالے جائے اور یہ نان وولنٹ اپروچ پر جو ہے وہ مبنی ہونا چاہے اور کسی قسم کا تشدد کسی قسم کا ماردار یا کسی قسم کا جو پیلٹنگ وغیرہ ہو وہ نہیں ہونی چاہیے تو لیکن جب کانگریس اور ورکنگ کمیٹی کے ممران جیل میں رکھے گئے تو یہ مومنٹ پہلے نان وولنٹ تھا اب یہ وولنٹ بن گیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انیسو بیالی اس میں چیزوں کا قیمت جو ہے وہ بڑھ گیا تھا بمپائی میں ہرتال رہا تھا کلکتہ میں بھی ہرتال رہا تھا تاٹا اور سٹیل پلانٹ جو ہندوستان کا بہت بڑا پلانٹ مانا جاتا تھا وہ تیران دن لگاتا اور بند رہا احمد آباد ٹیکسٹائل سٹرائک جو تھی وہ تاقیبن تین مہینے تک جاری رہی تو بنگال میں جو تھے وہ فیمائنس آ چکے تھے یعنی یہ پہلے اربن تھا اب یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ رولر بنا اور اس میں اکثر لوگوں نے جو ہے اس مومنٹ میں جو ہے وہ شمودیت کی تھی تو اس طرح سے اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری تحریک تھی ہندوستانیوں کی طرف سے کانگریس کی طرف سے جس وہ گاندی جی نے شروع کی تھی لیکن ہر ایک لیڈر نے اس تحریک میں جو ہے وہ حصہ لیا اور اس تحریک کو استوار اس تحریک کو جو ہے وہ مقبول بنایا اور یہی لن لدگو جو تھا اس نے پھر کہا تھا کہ ڈیسنو پار اکر تین سو بائلس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت سے بھی بہت خطرناک بغاوت تھی یعنی جو کوئیٹ انڈیا ریزولیشن گاندی جی نے پاس کیا سب سے بڑی جو بغاور تھی یہ اس وقت اس نے تصور کی اپنی طریقے سے اس نے بیان کیا اور لیکن مسلم لیگ جو تھی انہوں نے ادھیکار تھی سیسان پاکستان جو ہے وہ پاس کی انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے یہ ایریور کے بل یعنی اس کو انالٹرنیابل یعنی اس کے سوا اور کوئی آلٹرنیابل ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ہندو اور مسلمان جو ہے وہ الگ الگ ہیں وہ مسئلی طور پر بھی الگ ہے مذہبی طور پر بھی الگ ہے اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک پاکستان کے نام سے جو ہے وہ لیٹران بن گیا اور وہ ہونا ملنا چاہیے اور اس طرح سے جو آج کا ٹاپک ہے وہ ختم ہوا مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی